بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروع بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا شربت یا پانی کس قسم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند دیدہ تھا وہ میں آج کی ویڈیو کا کانٹین ہے ہمارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سے یہ بھی ویڈیو ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو ضرور سنا کریں دیکھا کریں لاؤں کسا ضرور شیئر کیا کریں کیم ہے ہمارے لئے تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہے اگر ہم اس میں سے کوئی بھی چیز چھوڑتے ہیں دنیا میں تو بربادی ہے ہی آخرت میں بھی بربادی ہے مشروبات میں عادت تیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت تیبہ کیا تھی مشروبات کے اندر حضرت انیس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین مرتبہ سانس لیا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلاس کے اندر سانس لینے سے منع فرما دیں اگر سانس لینا ہے تو گلاس سے باہر سانس لو گلاس کے اندر سانس نہیں لو کسی لوگوں کے عادت ہوتی ہے وہ سانس بھی اندر ہی لے لیتے ہیں وہ گلاس موزے ہٹاتے ہی نہیں اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ گٹ گٹ کر کے پانی نہیں پینا چاہیے یہ خلاف اس انت عمل ہے چوز کے پانی پینا چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے ہو انسان جو ہے نا وہ جلدی سیر بھی ہو جاتا یعنی اس کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے تھوڑا آدھے گلاس بھی اگر پیئی گا چوس چوس کے پانی پیتا ہے تو اس میں انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اگر آپ گڑ گڑ کر کے دو گلاس بھی پی جائیں گے تو شاید اس میں بھی انسان کا پیٹ نہیں بھر جاتا ہے دوسی حدیث میں صراحت کے ساتھ وارد ہے کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو پیالے میں سانس نہ لے بلکہ پیالے سے مو ہٹا لے کھانے کے بعد پانی پینا حضور کے سنت نہیں ہے خصوصاً اگر زیادہ گرم ہو پانی یا زیادہ تھنڈا پانی ہو کیونکہ دونوں صورتیں بہت زیادہ نقصال دیں کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے منع فرمایا اس تب تک جب تک کھانا تھوڑا سا حضم نہ ہو جائے آپ ورزش کے بعد تھکان ہونے پر اب کنکن چیزوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے سے منع فرمایا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا ہے ورزش کے ایکسرسائیس کرنے کے بعد پانی مت پی لوگ یہ جم میں بوٹلز انہوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں یا واک پے آپ جاتے ہیں تو ہاتھ میں بوٹل پکڑی ہوتی ہو اور اس کے بعد بات پینے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اچھا اس کے بعد تھکان ہونے پر اور کھانا کھانے کے بعد بھی منع فرمایا یا پھل کھانے پر اگر کوئی فوٹ وغیرہ کھانے اس کے بعد بھی منع فرمائے جمع یا غسل کرنے کے بعد بھی ہم مستری وغیرہ کرتے ہیں جمع وغیرہ اس کے بعد بھی پانی پینے سے منع فرمائے غسل کرنے کے بعد بھی پانی پینے سے منع فرمائے اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کے بعد پانی کے پاس بہت زیادہ لگتی ہے اتنا نقصان دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمائے اچھا نہیں سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی چوس چوس کر پیو اور گٹ گٹ کر کے نہ پیو حضور جب پانی کی چیز کسی مجلس میں تقسیم کراتے تو حکم دیتے کہ عمر میں بڑے لوگوں سے دور شروع کیا کرو اگر گروپ میں لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں زیادہ لوگ ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا اس درستے شروع کیا جائے اور آپ کی عادل شریفہ یہ تھی کہ جب مجلس میں کسی پینے کی چیز کا دور چل رہا ہوتا اور بار بار پیالے آ رہا ہوتا یعنی زیادہ ہے شربت وغیرہ تو آپ نے جب گروپ میں پورا دے دیا پھر دوبارہ پیالہ گھوم کے دوبارہ آ گیا تو میں اس کو اسی جگہ سے شروع کراتے جہاں پہلا زور ختم ہوا تھے یعنی جہاں ختم ہوا پھر وہیں سے دوبارہ اس کو شروع کر رکھتے تھے جب حضور اپنے احباب کو کوئی چیز پیلاتے تو آپ خوب خود سب سے آخر میں نوش فرماتے اور فرماتے ہیں کہ ساکر سب سے آخر میں پیتا ہے اب دیکھیں اس کے لئے چھوٹی چیزیں کہ اگر کوئی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے کسی گھر میں کوئی بیانشان ہوتا ہے مجلس ہوتی ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اگر گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ایک سائٹ سے اگر آپ نے پانی پینا شروع پیلانا شروع کیا یہ سنت کے مطابق ہوگیا جو پیلانے والا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ سب سے پہلے پینے بیٹھ جائے وہ سب سے آخر میں پیئے یہ سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے لئے کھانے کے بعد پانی پینے سے منا فرمائے اور پانی کو چوس چوس کر پینا چاہیے انگڑ گڑ کر کے نہیں پینا چاہیے یہ سب سنت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں روز مرہ کی روٹین کی چیزیں ہیں یہ کوئی الگ سے نہیں ہے جو آپ کو بہت محنت کرنی ہے اس کے اوپر روز مرہ کی چیزیں آپ پانی سب پیتے ہیں اس کو ویسے پی رہے جیسے میرے نبی نے فرمایا فروٹس وغیرہ کھاتے ہیں کھانا کھانے اس کے بعد پانی نابی ہیں سب کے گھر میں دعوت وغیرہ بھی ہوتی ہے لوگ مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں جہاں پر بھی یہ ہوتا ہے وہاں پر طریقہ اس طرح حالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان نہیں حضور کے آتے تھے مبارک ہے بیٹھ کر پانی پینے کی تھی اور صحیح روایت میں آپ سے منقل ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے کو منع فرمایا نیز ایک ہاتھ سے بھی پینے کو منع فرمایا کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا لیکن اگر کوئی مجبور ہے کسی تبیت کا یا بیماری کا ایسا مسئلہ ہے تو وہ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتا شریعت اتنی اجازت تو دیتی ہے اس کو دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک ہاتھ سے یعنی ایک ہاتھ سے گلاس پکڑ کے ہم پانی پی رہے تو اس سے بھی منع فرمایا دونوں ہاتھ لگائیں گلاس پہ اور پھر اس کو پانی پی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے شاہ فرمایا کہ جب کسی شخص کو صحیح اللہ تعالیٰ کوئی چیز کھلائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں اس میں برکت نائے فرما اور اس میں بہتر نصیب فرما یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنا کرتا اچھا اور جب دودھ عطا فرمائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں انسان اگر اس کو یاد کر لیں تو آرام سے ہو جاتی ہیں کوئی طرح مشکل نہیں اچھا حضور بلا شبہ آبِ شیری اور سرد کو پسند فرماتے اور آپ کے لئے دور سے ایسا پانی لائے جاتا تھا یعنی میٹھا پانی ہو اور تھنڈا پانی ہو ٹھیک ہے نا اس کو پسند فرماتے حضور نے شہد میں پانی ملا کر نوش فرمایا اور اللہ صبح نوش فرماتے اور جب اس پر کچھ وقت گزر جاتا تو اور بھوگ معلوم ہوتی تو کچھ کھانے کی کوئی بھی قسم ہوتی کھجور ہوتی کھانے کے لئے یہ کوئی بھی چیز ہوتی تو پھر اس کو آب صبح صلی اللہ علیہ وسلم خوایا کرتے لیکن صبح نہار جیسا ہم لوگ کہتے ہیں وہ شہد میں پانی مکس کر گیا آب صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے اس کے تھوڑے دیر بعد کچھ ٹائم بعد پھر کوئی بھی چیز اگر معیسر ہو جاتی کھانے کے لئے پھر آب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھایا کرتے تھے حضور دودھ کو پسند فرماتے تھے آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے دودھ ایسی چیز ہے جو کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور پینے کا بھی کام دیتا ہے اچھا کھانے کے بعد دعا فرماتے ہیں اللہم زدنا خیرم منو اللہم زدنا خیرم منو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ دیں کہ اللہ ہمیں یہ زیادہ اور اس سے بہتر عطا فرما آپ کبھی خاص دودھ نوش فرماتے ہیں اور کبھی سرد پانی ملا کر یعنی لسی یعنی کبھی خالص دودھ پی لیتے تو کبھی اس کا پانی میکس کر کے تھنڈا پانی میکس کر کے اس کو پیتے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں آب زمزم کا ڈون لائیا تو حضور نے اسے کھڑے ہو کر پانی پیا اس وقت اس جگہ بیٹھنے کا موقع نہ تھا آب زمزم کا جو ہے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ہے گبلی کی طرح مو کر کے اور کھڑے ہو کر پانی پینا بعض کا قول ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا آب زمزم کے ساتھ خاص ہے یعنی کھڑے ہو کر پانی پی سکتے لیکن جو حضور ابن عباس کی روایت ہے اس میں وہ فرما رہے کہ اس جگہ بیٹھنے کا موقع نہ تھا موقع نہیں تھا اس لئے آپ سے نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا آب زمزم کا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کو کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے اور بعض کہتے ہیں آپ جس طرح مجسر ہو تو ایسے پی سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پی لیں کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے تو آپ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں اور اگر کسی کا دل نہ مانتا تو بیٹھ کے بھی پانی پی لیں دونوں طریقے سے ٹھیک کہ کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں آف صلی اللہ علماء کی جو عادت مبارکہ میں آف صلی اللہ علماء کی تھی تو کوشش کیا کریں کہ جو چیزیں آپ کو سنتے ہیں اس کو لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کیا اگر ان کو بھی بتایا کر اپنے گھر میں بچوں کو بتایا کریں ان کی جنگ ایسے عادت آلیں گے ان سب چیزوں کی تو انشاءاللہ تلہ مرتے دم دم وہ عادت رہتی وہ کی بھی ختم نہیں ہوتی ہے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایک دفعہ بتائیں گے نہیں کرے گا بچہ دوسری کو بتائیں گے تیسی دفعہ بتائیں گے چوتھی دفعہ بتائیں گے وہ پھر کنا شروع ہو جائے گا اس سے بھی بہتر عمل یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کریں فرص کہ اگر میں پانی پی رہا ہوں تو میں بائٹ کے پانی پیوں کیونکہ جب میرا بچہ مجھے دیکھے گا تو وہ یہی چیز کاپی کرے گا کہ میں بیٹھ کے پانی پی رہا تو وہ بھی بیٹھ کے پانی پیے گا اگر میں کھڑے ہو کے پیوں گا تو پھر وہ بھی کھڑے ہو کے پانی پیے گا تو یہ چیز میں نے نوٹ بھی کی ہے بچے ہر چیز گھر والا سے کاپی کرتے اپنے پیرڈ سے کاپی کرتے ماں باپ سے کاپی کرتے تو جس طرح آپ کریں گے ویسی وہ بھی کریں گے تو جو چیزیں اگر آپ سنت پر عمل کریں جنین چیزوں میں وہ بھی اسی سنت پر عمل کریں گے تو اسی طرح جب جوتا پہنے تو سیدھے پاؤں میں پہلے پہنے اتارتے ہو لٹے پاؤں میں اس طرح کپڑے پہنتے ہوئے یہ چھوٹی چیزیں اس کے شروع سے عادت ہوتی ہے بچوں میں تو وہ کبھی نہیں چھوٹی وہ ہمیشہ وہی رہتی ہے تو اس چیز کے عادت بنائیں خود بھی بنائیں اپنے بچوں کی بھی بنائیں تو انشاءاللہ ترح سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً